اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک بار پھر میں حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں اسے قبل کی مجلس میں میں ذکر کر رہا تھا کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حق عطا کیے انسانی اعتبار سے اب آئیے دیکھیں کہ اسلام نے عورتوں کو مذہبی حیثیت سے کیا درجہ دیا ہے مذہبی اعتبار سے اسلام نے عورتوں کو مردوں کے برابر قرار دیا ہے جس طرح ایک مرد اگر نماز پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکاة دیتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے اسی طرح اگر ان عامال کو ایک عورت بھی انجام دیتی ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جس مرد یا عورت نے بھی نیک کام کیے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو تو ایسی صورت میں پھر ہم اس دنیا کے اندر بھی اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم اس کو بہترین موقع عطا فرمائیں گے بہترین زندگی دیں گے اور اسی طریقے سے اس کی عامال کا ہم بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے تو مذہبی اعتبار سے بھی جس طرح مردوں کو حق حاصل ہے ثواب کی حاصل کرنے کا اسی طرح عورتوں کو بھی حاصل ہے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو ان کی آدمائش کرو اللہ ان کی ایمان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے جب ان کے اندر بھلائی دیکھ لو ایمان کو دیکھ لو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ مذہبی حیثیت دیگی اسی طرح اس کے شخصیت کا احترام کو لازم قرار دیا ہے اس کی عزت و عابرو کا اسلام کے اندر بڑا مقام ہے بڑا درجہ ہے اور جس طرح ایک مسلمان مرد کی عزت و عابرو پامال نہیں کی جا سکتی ہے اسی طرح ایک عورت کی عزت و عابرو کو پامال نہیں کی جا سکتی ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جو لوگ ناحق مسلمان مومنہ مردوں اور مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو ایسی صورت میں فر وہ بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں اور خلہ ہوا گناہ کر رہے ہیں اسی طرح کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں اس کے بعد میں پھر توبہ نہیں کرتے ہیں ان کے لئے جہنم ہے اور دردناک عذاب ہے تو مذہبی اعتبار سے بھی جس طرح مردوں کو مذہبی حق دیا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی دیا ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ نیکی اور ثواب کے اعتبار سے بھی عورتیں مردوں کے برابر ہیں اور جس طرح ان کو ثواب ملتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے ثواب کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اگر عورت گناہ کرتی ہے تو جس طرح مرد گناہ کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے ایسے عورت کو بھی سزا متعین کی گئی ہے جس نے کوئی گناہ کیا کوئی غلطی کی تو ایسی صورت میں اس کو اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اور جس نے چاہے وہ مرد ہو یا عورت نیک عمل کیا شرطی ہے کہ مومن ہو یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہونے والے ہیں بغیر حساب اس کے اندر بغیر حساب روزی دیے جائیں ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمالی کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں چاہے وہ مذکر ہو یا مونس مرد ہو یا عورت تم میں سے باز باز سے ہے تو عامال کے اعتبار سے بھی مرد عورتوں کے برابر ہے اللہ رب العزت نے ان کو حق اطا کیا ہے اور دیا ہے اور نیک عامال عقائد اور اخلاق میں بھی جس طرح مرد ہے اسی طرح عورتوں کو بھی درجات دیا گیا ہے ناظرین آپ دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر مسلمان مردوں مسلمان عورتوں مومنہ مردوں مومنہ عورتوں فرما بردار مردوں فرما بردار عورتوں سچے مردوں سچی عورتوں سبر کرنے والے مردوں سبر کرنے والی عورتوں اللہ سے ڈرنے والے مردوں اللہ سے ڈرنے والی عورتوں اور صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتوں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والے عورتوں ان تمام کو اللہ رب العزت نے کیا کہا اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے تو جس طرح ایک مرد کو ایمان کے اندر عقائد کے اندر حق دیا گیا ہے اسی طرح ایک عورت کو بھی دیا گیا ہے اسی طرح ایک مرد کو اگر یہ کہا گیا ہے کہ وہ گناہ سے بچے گناہوں سے دور رہے ایسے ہی اسلام نے عورتوں کو بھی گناہوں سے دور رکھا ہے اور نیک عمل کی پابندی کا حکم دیا ہے کہا کہ وہ نیک عمل انجام دیں نیک عمل کریں گے تو ایسی صورت میں پھر ان کو اس کا بدلہ ملے گا اللہ رب العزت نے فرمایا قل تعالو اطلو ما حرما ربکم علیکم اللہ تشرکو بھی شیعہ و بالوالدین حسانہ ولا تقتلو اولادکم من املاق نہنو نردقکم و ایاہم ولا تقرب الفواہش ما ظاہرہ منہا وما بطن ولا تقتلو نفس اللہ تحرم اللہ اللہ بالحق دالکم و ساکم بھی لعلکم تاقلون اللہ رب العزت نے کہا قل تعالو اے نبی آپ کہہ دو کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر کے بتاؤں میں تم کو یہ درس دوں میں تم کو یہ سبق دوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام قرار دیا ہے یہاں ربکم کا ربکم کی اندر لفظ کم ہے اس کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں جن چیزوں سے اس آیت کے اندر مردوں کو روکا ہے انہی چیزوں سے عورتوں کو بھی روکا ہے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے مردوں کو انہی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے عورتوں کو مثال کے طور پہ کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو والدین کی نافرمانی نہ کرو اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو فہش کاموں کے قریب نہ جاؤ اور نہ حق کسی نفس کو قتل نہ کرو یتیمی کے مال کے قریب نہ جاؤ ناب تول کے اندر برابری کرو یہ حکم صرف مردوں کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر دونوں برابر ہیں دونوں ایک ساتھ شامل ہیں کیوں اس لئے کی جہاں کہیں بھی بے غیر فرق کے ساتھ لفظ کم یا اسی طریقے سے یا ایہو اللہ دین آمنو یا یا ایہو الناس آیا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر تو اس کے اندر دونوں شامل ہیں مرد ہو یا عورت ہو دونوں اس کے اندر شامل ہیں اور دونوں کو یہ کام انجام دینے تو جس طرح ایک مرد کو کہا گیا گناہوں سے بچو اشتناب کرو اگر گناہ انجام دوگے تو تمہیں اس کے اوپر عورتوں کو بھی کہا گیا کہ ان منہیات کے قریب نہ جاؤ اگر انجام دوگی تو تمہیں قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اسی طرح مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ امر بالمعروف ونہی این المنکر کریں تو عورتوں سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی امر بالمعروف ونہی این المنکر کا فریضہ انجام دیں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضہم اولیاء بعض کہ مومن مرد مومنہ عورتیں باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں یا مومن مردوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور مومنہ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ ان کی خصوصیات ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں جو مومن ہیں مرد ہیں یا عورت ہیں امر بالمعروف ونہی این المنکر کے فریضے کو بھی انجام دیتے ہیں ناظرین امر بالمعروف ونہی این المنکر کے تعلق سے اگر ہم صحابیات کی صیرت کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے دلائل ہم کو فراہم ہوتے ہیں کہ اس امر کو اور اس فریضے کو بڑی ہی خوشدلی کے ساتھ امہات المومنین نے اس کے علاوہ دیگر صحابیات نے اور بعد کی خواتین اسلاف نے انجام دیا ہے جہاں کہیں بھی دیکھا کہ یہ غلط کام ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جہاں کہیں بھی دیکھا کہ یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے اس سے منع کرنے کی کوشش کی ذرہ برابر اس کے اندر کوتا ہی نہیں کی تو آج کی خواتین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ غلط کاموں کو دیکھیں منکر کو دیکھیں تو ایسی صورت میں پھر حد تل امکان اس کو روکنے کی کوشش کریں اگر ہاتھ سے طاقت ہے تو ہاتھ سے اگر زبان سے طاقت ہے تو زبان سے اگر اس کا نہیں تو اپنے دل کے اندر برا جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں کا جو منکر عمل دیکھیں غلط عمل دیکھیں تو چاہیے کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں اپنے ہاتھ سے اس کی طاقت نہ رکھتا تو اپنی زبان سے اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنے دل کے اندر برا جانے یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے تو امر بالمعروف جس طرح مرد کو انجام دینا ہے اسی طرح عورت کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف والنہیہ نمون کر کے فریضے کو انجام دے ناظرین عورت کی معاشرتی حیثیت معاشرہ کے اندر اس کا کیا مقام کیا درجہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی بلکہ ان کی پیدائش کو باعث ننگو آر سمجھا جاتا تھا زندہ ان کو درگور کر دیا جاتا تھا اسلام نے آ کر کے اس چیز کا خاتمہ کیا اور اس کے بعد میں پھر ان کو ایک بہترین تعلیم دی اور درست دیا اور یہ بتلایا کہ اگر تم اس دنیا کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کرو گے تو ایسی صورت میں پھر قیامت کے دن اس کے بارے میں تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا اللہ رب العزت نے پرانی مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا الْمَعُودَتُ السُئِلَتُ اور جب زندہ درگور کیوئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا بِأَيِّدًا مِّن قُتِلَتُ کہ وہ کس گناہ کی بنیاد پر قتل کی گئی تو ایسی صورت میں پھر ہم کیا جواب دیں گے اسلام نے یہ تعلیم دی یہ تنبیح دی اور کہا کہ بچیوں کو قتل کرنا یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے اسی طرح کہا تم اپنی اولاد کو فقر و فاقع کے در سے قتل نہ کرو ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں ان دونوں آیتوں کے ذریعہ اللہ تعالی نے تنبیح کی اور کہا کہ اس طرح کا عمل انجام نہ دو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے انہیں یہ بھی بتلایا کہ اگر تم بچیوں کی پرورش کروگے ان کی دیکھ بھال کروگے اور اس کے بعد میں پھر جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں ان کی شادی کر دوگے تو اس کا ثواب بھی تمہیں مل کر کے رہے گا اور سب سے بڑا ثواب یہ کہ وہ بچیاں تمہیں جہنم سے بچانے کا ذریعہ اور سبب ہوں گی تو ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے ایک طرف اگر دھمکی دی ہے بچیوں کے قتل کرنے پر کہ تم بچیوں کو قتل نہ کرو ورنہ اس کی سزا ملے گی وہیں پر یہ مجدع جا فضا بھی سنائی ہے کہ اگر تم ان کی پرورش کروگے اور ان کا دیکھ بھال کروگے تو ان کا ثواب ملے گا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا اور جس نے دو بچیوں کی پرورش کی تو وہ اور میں جنت کے اندر اسی طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خوشخبری سنائی ہے ہم کو یہ بتلایا ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ تمہارے لئے بائیت گناہ اور ان کو اس سے بچانا اور ان کی پرورش کرنا ان کی خدمت کرنا اور اس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تمہارے لئے بائیت سواب چیز ہیں لہذا ناظرین ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اسلام نے سماجی اعتبار سے جینے کا حق جو عورتوں کو اس دنیا کے اندر دیا ہے وہ حق ان کو عدا کرنا چاہیے اسی طرح اگر بچی بالک ہو جاتی ہے اور اس کے والدین بلوغت کے بعد اس کی شادی کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس کا بھی سواب ملے گا زمان جاہلیت کے اندر معاملہ یہ تھا کہ اس کو کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں تھی بلکہ اس کو والدین جہاں چاہیتے جہاں شادی کرتے جہاں چاہیتے جہاں کسی کے لئے گھرے کے اندر بات دیا کرتے شرط اسلام یعنی کہانے بے غیر اگر بچی ہے تو ایسی صورت میں جس طرح اس کے لئے ولی کی اجازت ضروری ہے ایسے ہی بے غیر اس کی اجازت کے بے غیر اس کے مشورے کے اس کی شادی نہیں کی جا سکتی ہے یہ اسلام نے ہم کو اور آپ کو درست دیا اور اس کے بعد میں جب وہ ایک رفقہ حیات بنتی ہے ایک بیوی بنتی ہے تو بیوی کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے اس کو مقام اور درجہ دیا اور یہ سبق دیا کہ وہ کس طریقے سے شوہر کے ساتھ رہے شوہر کو اس کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے پوری اسلامی شریعت نے اس کی وضاحت کر دی ہے اور بتلا دیا ہے جو آج کی خواتین کے لئے اور مسلمان معاشرے کے لئے بڑے ہی آنی دیدہ زیب ہیں اور اسی طریقے سے ان کے لئے زندگی کے اندر نافذ کرنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ اور عمل ہے لہذا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اس تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر کے اور اس کے بعد میں پھر عورتوں کے حقوق کی ادائی کرنی چاہیے ناظرین اگر عورت ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے بھی اسلام نے ایک درجہ اور ایک مقام دیا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ اور ان کی خدمت کرو تو ایک مقام دیا بیٹی کے حیثیت سے اسی طریقے سے ایک مقام دیا بہن کی حیثیت سے ایک مقام دیا بیوی کے حیثیت سے ایک مقام دیا ماں کی حیثیت سے کہ اگر وہ ماں ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو یہ حق حاصل ہے یہ درجہ حاصل ہے اور جو اسلام نے اس کو درجہ دیا ہے اسلام نے جو اس کو مقام دیا ہے اس مقام کی روشنی میں اس کو سماج کے اندر زندگی گزارنے کی مکمل طور پر اتھارٹی حاصل ہے کوئی اس کے حق کو چھین نہیں سکتا ہے اور یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے یہ ساری چیزیں اس کو عطا کی ہیں ورنہ کسی اور مذہب کے اندر یہ تعلیم نہیں پائی جاتی ہے زمانے جاہلیت کے اندر معاملہ یہ تھا کہ اگر شوہر وفات پا گیا تو ایسی صورت میں پھر میراج سے اس کو بے دخل کر دیا جاتا تھا اور اس کے تمام مال و جائدات کو چھین لیا جاتا تھا اللہ رب العزت نے اس کے اوپر روک لگائی اور کہا کہ نہیں اگر شوہر انتقال کر جائے تو اس کے بعد میں پھر اس کو میراج کے اندر حصہ ملے گا اسی طرح اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی کو بھی روکتے ہوئے فرمایا جو چیزیں تم نے ان کو دے رکھی ہیں ان کو لے کر کے ان کے اوپر ظلم نہ کرو اور کہا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ ان کے ساتھ بہتر زندگی گزارو بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو ہو سکتا ہے اس کی طرف سے کوئی خامی دکھائی دے جو تم کو ناپسند آئے تو اللہ رب العزت اس کے اندر تمہارے لیے بھلائی بھی پیدا کر سکتا ہے تو اللہ حق تبارک تعالیٰ نے درس دیا اس کے نبی نے درس دیا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو اگر بیوی کے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر اسی صورت بھی دوسری کے لیے بہتر کیسے ہو سکتا ہے تو ماں کے اعتبار سے بھی بیوی کے اعتبار سے بھی اسلام نے اس کو حقوق دیے ہیں اس کو درجے دیا ہیں اللہ رب العزت نے یہ عورت کو مقام دیا یہ درجہ دیا اور ان کو سماج اور معاشرے کے اندر کھلے طور پہ ان کو سانس لینے کے لیے ایک موقع عطا فرمایا جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر عورت ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے بھی اللہ نے اس کے مقام کو بڑا اونچا کیا ہے صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول میرے حسن سلوک کا سب سے عادت حق دار کون آپ نے کہا تین مرتبہ تیری ماں تین مرتبہ کہنے سے اس کی حیثیت معلوم ہوتی ہے اسی طرح اگر عورت بحیثیت خالہ ہے تو خالہ کے بارے میں کیا کہا اللہ کی رسول نے خالہ یہ ماں کے درجے میں ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ فتح مقہ کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی دورتی ہوئی آتی ہیں اور اس کے بعد میں پھر اللہ کی رسول کے پاس پہنچتی ہیں بہت سارے لوگ ان کے دعوے دار ہو جاتے ہیں حضرت جعفر ہیں اسی طریقے سے اور دیگر لوگ ہیں حضرت علی ہیں کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی لڑکی ہے کوئی کہتا ہے کہ میرے بھائی کی لڑکی ہے کوئی کہتا ہے کہ اس کی خالہ میرے تحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے تیجعفر کے حوالے کر دیا اور کہا کہ چونکہ اس کی خالہ ان کی زوجیت میں ہے اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے تو خالہ کو بھی مقام دیا ان کو بھی درجہ دیا اور بتلایا کہا کہ عورت اگر خالہ ہے تو خالہ کی حیثیت سے بھی اس کو سماج کے اندر ایک اونچا درجہ ایک اونچا مقام حاصل ہے اس کو کوئی چھن نہیں سکتا ہے عورت کو اس سماج کے اندر رہنے اور جینے کا حق دیا ہے اسی طرح اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ ہمارا مال محفوظ رہے زمان جاہلیت کے اندر اس کو مالی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں حاصل تھی لیکن اسلام نے آ کر کے معاملاتی معاملہ حیثیت سے ان کو درجہ دیا مقام دیا ان کو یہ بتلایا کہا کہ وہ خرید و فروغ بھی کر سکتی ہے اسی طریقے سے اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے اور دیگر طریقے اختیار کر سکتی ہے اور اگر وہ کوئی عمل جانتی ہے یا ہی طریقے سے اس کے پاس کوئی ہنر ہے تو اس ہنر کے ذریعہ بھی وہ معاملات کو انجام دے سکتی ہے اور کام کر سکتی ہے معاشرتی معاملے کے اندر بھی اسلام نے ان کو دخل اندازی کا حق دیا ہے کہ اگر میابی بھی گھر کے اندر رہتے ہیں کسی قسم کی کوئی بات آتی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ باہم ایک دوسرے سے مشورہ کر سکتے ہیں عورت ان کو مشورہ دے سکتی ہے بیوی شوہر کو مشورہ دے سکتی ہے شوہر بیوی کو مشورہ دے سکتا ہے جیسا کی سلحہ دیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روگ لیا گیا تو آپ نے اپنے صحابی اکرام کو کہا کہ احرام کھول دو اور قربانی کر لو اور حلق کرا لو کوئی بھی صحابی اس کام کو کرنے کے لئے تیار نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ آخر ماجرہ کیا ہے آج کوئی بھی آدمی میری بات ماننے کے لئے تیار نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی سلمہ کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ معاملہ اس طرح کا ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کو مشورہ دیتی ہیں اور بتلاتی ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ کے ساتھی آپ کے معاملے کو نہیں مانتے ہیں آپ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر میں آپ کو اتراتی ہوں کہ پہلے آپ احرام کھولئے اس کے بعد میں پھر حل کروائیے اور قربانی کیجئے انشاءاللہ ابھی آپ کے حکم کے اوپر عمل ہو جائے گا لہذا آپ نے اپنی بیوی کے مشورے کے اوپر عمل کیا اور اس کے بعد میں پھر نتیجہ وہی ہوا جو وہ کہہ رہی تھی یعنی جیسے ہی اللہ کے رسول نے احرام کھولا اور حل کروایا اور جانوروں کو زباہ کرنا شروع کیا تمام صحابی اکرام آپ کے عمل کے اوپر عمل کرنے کے لئے تیار ہو گئے تو عورت کو اسلام نے یہ حق دیا کہ معاملات کے اندر وہ دخل اندازی کر سکتی ہے اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے ناظرین اب وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ